ایک بار تھا وہی پورا نہیں ہوگیا اور میں اس بات پر دوارا بیادہ کر لینا چاہتا ہوں کہ اخوان پشمیر ہوں وہ جیوی ہوں اور ان کی وہی جو ڈیمانز ہوئے وہ ہر چیز سے بالتا ہوئے والاتر ہو کر ان کی انسپیشن ہے بزیت ہے ہم اس کو اس کے اطابق چلائیں گے ایک بار ہمیں جنہیں بھی مشکلات ہوگی ہیں تو کیونکہ مشکلات ہمارے مشکلات ہیں جس طرح ان کو حل کیے ایک شانہ طرح آئیدہ بھی کل کر کے رہیں گے اور وہی پشمیر کا آس کے لیے سارے ملکر آواز بھی بورک کرتے ہیں بفاقی وزید برائے پشمیر اور حفید دنستان جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو ان کی کاوش ہے اور پرائی ملسس صاحب کا بروقت نوکس ہے کہ جس نے ہمیں ایک سانے سے بچا لیا اور دشمن کی سادش ناکام ہوئی اور دشمن کے ساتھ ساتھ تحریکہ انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے ہر طرف جو ہے کافرا تفریق عالم ہو اور وہ بھی اس مخصوص ناکھ سورت حال سے مستفیق ہو رہے تھے کل جب پرائی ملسس صاحب نے بلا امتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں تمام سٹیک اوڈرز کو بلایا اور ان کی آراب کو سنا یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب دخم پہ مرب رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے کہ میں سمجھتوں کہ کل بڑی صحیح حاصل گفتگو ہوئی کل کے اجلاس میں وزیراعظم عداد کشمیر بھی شریک تھے تمام شیاسی قیادت موجود تھی رفاقی بزرہ موجود تھے رفاق کے عالی عوض داران موجود تھے اتحادی جماعتوں کے زومہ موجود تھے تو آپ دیکھئے کہ ایک تو بروقت اس ساری سلطحال کا نوٹس لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے حال کے لیے فوری اتنامات کیے گئے یہ ہوتی فیصلہ سازی کہ اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ تئیس عرب کی رقم جو ہے تو رفاقی حکومت عداد کشمیر کی حکومت کو فیل فور پر آمد کرے گی اور میں سمجھت رہی حکومت کی کامیابی ہے کہ بغیر کسی بڑے رقصان کے یہ معاملہ حل ہو گیا ارطال ختم ہو گئی اور مظاہرین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے تو یہ وہ حقائق ہیں جو چھپ نہیں سکتے یعنی یہ وہ فیصلہ سازی ہے جو بروقت کی جاتی ہے بروقت نوٹس لیا جاتا ہے اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ بروقت نہ صرف جیزوں کا نوٹس لے اس کا حل نکالیں اور حل نکالنے کے ساتھ ساتھ صورتحال پر آگاہی بہت ضروری ہے ماضی کی بھولنے دیکھتے رہے سوتے رہتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑھی رہی میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑھی رہی اور وزیراعظم زد پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ جانا ہے نہ اس معاملے کو حل کرنا ہے تو یہ فرق ہے اس نا اہل حکومت میں اور اب عبام کی منققب حکومت میں کہ گھنٹوں کے اندر معاملات حال ہوتے ہیں ادھر دنوں کے اندر نہیں ہوتے تھے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن قوتوں کا اور تحریک دشار کا کشمیر کے موضوع پر ایجنڈا ایک تھا اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ شمالیات نے میگائی کے حوالے سے آناد و شمال جاری کیے تو اسی ماہ میں پچھلے سال میگائی چھتیس فیصد تھی اس سال سترہ فیصد ہے اور پچھلے مہینے سے اگر آپ اس کا معازنہ کریں تو پچھلے مہینے وہ بیس فیصد سے اس مہینے سترہ فیصد پہ آئی ہے تو میگائی میں جو کمی واقعہ ہو رہی ہے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے فورن ڈررٹ ٹیپیسمنٹ آ رہی ہے سعودیہ کے وفود آ رہے ہیں پینل اقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ملک دشمن قوتوں کو اور ہمارے سیاسی مخالفہ